بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کوریٹا نے اس کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سعودی عرب نے آج رات پر ایک اور اعلان کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرفیو کی نرمی 20 رمضان سے بڑا کر 29 رمضان تک کر دی گئی ہے سعودی عرب نے پہلے 20 رمضان تک کرفیو میں نرمی کی تھی اب یہ 29 رمضان سے 22 میج تک کر دی گئی ہے 29 رمضان سے 4 شوال تک تمام صبحوں میں مکمل کرفیو نافذ رہے گا اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے عددار نے بتایا کہ شاہ سلمان کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے 29 رمضان سے 4 شوال تک کسی سعودی شہری یا غیر ملکی کو باہر نکلیں کی بلکل اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے شاہ سلمان کے حکم پر دو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سب سے پہلا فیصلہ کربار جیسے ہیں ویسے ہی کھلے رہیں گے کربار بند نہیں ہوں گے جیسے 25 اپریل کو ادایت دی گئی تھی جو کرباری سیکٹر ہیں ان کو ویسے ہی 29 رمضان تک کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اس صورت میں مکہ شامل نہیں ہے کیونکہ مکہ میں کرونا وائرس کے کیس بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں مکہ کے شہری ان دنوں اپنے گروہ میں رہیں گے باہر نکلنے کی بلکل اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ باقی سعودی عرب کے جتنے بھی شہر ہیں صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں جدہ کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکمل کرفیو ہے وہاں کے لوگ بھی باہر نہیں نکل سکتے اور جتنے بھی سعودی عرب کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکمل کرفیو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے ان کے لیے اجازت نہیں ہے نمبر دو فیصلہ سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کرنی ہوگی مثلا پانچ سے زیادہ آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اس کی پابندی اپنے گھروں میں بھی کرنی ہوگی ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر کے سہن میں پانچ سے زیادہ آدمی گھٹے ہو گئے ہیں اگر پولیس والوں نے دیکھ لیا تو آپ کو جرمنہ ادا کرنا پڑے گا آپ تو ڈران کے امروں سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے یہ دو بڑے فیصلے تھے جن پر آپ کو پابندی کرنی ہوگی اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو اگاہ کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور کھریٹا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی